دوستو پشتو پلموں کے کلاسیکی دور سے تعلق رکنے والے عظیم ہدایتکار اور فلم ساز ممتاز علی خان صاحب کی خدمات کو کسی صورت پر آموش نہیں کیا جا سکتا پشتو سینما نے اپنے پچاس سال تاریخ میں بہت سے نام اور ہدایتکار پیدا کیے لیکن عزیز طبصم اور ممتاز علی خان صاحب وہ ہدایتکار ہے جنہوں نے پشتو پلم جسٹری کو اپنے پاو پر کڑا کیا اور پشتو کی ابتدائی دور میں ایسی یادگار اور کلاسیک فلمیں بنائی جو آج کے فلم ڈائریکٹرز کے لیے ایک نصاب کا درجہ رکھتی ہے آپ خود سوچئے اگر پشتو فلموں کی تاریخ سے یوسف خان شیربانو، عدم خان درخانے، درے خیبر، اوربل، دیدن، دہکان، خانہ بدوش، جوارگر، گنکپ اور ناوی دیویش پی جیسی فلمیں نکالی جائے تو باقی کیا بچے گا یہ دونوں ہدایتکار پشتو فلم کے عظیم شومین تھے اور ان کی فلمیں قیمتی سرمایہ ہیں محترم عزیز طبط سم صاحب کی زندگی پر حمل سے پہلے تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم محترم ممتاز علی خان صاحب کی زندگی کیریر اور یادگار فلموں پر تفصیل سے بات کریں گے دوستو عظیم پتان شخصیات سیریز کی یہ 170 وی ویڈیو ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں دوستو ممتاز علی خان پشتو فلم انڈسٹری کے ایک لیجن ہدایتکار اور فلم ساستے اور اپنی پہلی پلم درے خبر کی بمثال کامیابی سے اپنے کیریر کا شاندار آغاز کیا اس کے بعد اور بل وہ تاریخی فلم کی جس نے خود ایک تاریخ بنائی یہ ممتاز علی خان صاحب کی ایک ماسٹر پیس فلم تھی اور آج اسے کلاسک کا درجہ حاصل ہیں یہ فلم پاکستان سے نکل کر باہر ممالک میں بھی بہت مشہور ہوئی تھی اور افوانستان قابل کے ایک سینما میں مسلسل دو سال تک چلتی رہی اور روز وقت کی بلاک بسٹر انڈین فلم شولے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا جبکہ شولے ایک بڑے بجٹ کی رنگین فلم کی اور اس میں میتا بچن درمندر ہمامالی اور سنجیو کمار جیسے سوپر سٹار تھے جبکہ اور بل چھوٹے بجٹ کی بلک انوائیٹ فلم تھی اس کے بوجود آج تک اسے پشت و زبان کی کلاسک ترین فلم کا عزاز حاصل ہے دوستو ممتاز علی خان بارہ دسمبر انیس سو انچاس کو پشاور خیبر پختنفا کے علاقے پبائی میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور میٹرک کرنے کے بعد ایڈورڈ کالج پشاور میں داخلہ لیا لیکن انہیں بچپن سے ہی شعبز اور فلم کا شوق تھا اور وہ ایک مشہور فلم ڈائریکٹر بننا چاہتے تھے اس لئے اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لئے وہ لاہور چلے گئے اور فلم سٹوڈیو کے چکر لگانے شروع کیے اس وقت پشت فلمیں نہیں تھی اور صرف اردو اور پنجابی فلمیں بن رہی تھی لیکن ممتاز علی خان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ انہیں سوپر سٹار رنگیلہ جیسا استاد ملا رنگیلہ پاکستانی فلم جیسٹی کے ایک لیجنڈ ایکٹر کامیڈین فلم ساز ہدایتکار اور گلوکار تھے وہ پشتون تھے اور ان کا اصل نام سید خان تھا ان کی زندگی پر تفصیلی ویڈیو ہم اس چینل پر پیش کر چکے ہیں ممتاز علی خان سوپر سٹار رنگیلہ کے اسسٹن بن گئے اور رنگیلہ کی بطور ہدایتکار شاہکار پلموں گیا اور توفان اور دل اور دنیا میں ان کے ساتھ بطور ایسسٹن ڈائریکٹر کے کام کیا یہ پیلم اناتر میں ریلیز ہوئی اور سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اناتر میں پشتو کے اولین فلم اسب خان شربانو بنی جو کے کاراچی کے ایک ٹیم عدایتکار عزیز طبستم اور عداکار عبدر منہیر نے مصر ردی یاسمین خان اور فضل نے بنائی اور اس فلم کی شاندار کامیابی کے بعد انہوں نے حسلہ پا کر دوسری فلم عدم خان درخانے کے نام سے شروع کی جس وقت عصب خان شیربانو بن رہی تھی اس وقت لاہور کی ایک ٹیم کل خزان کل بہار کے نام سے بھی پشتو فلم بنا رہی تھی لیکن عصب خان شیربانو پہلے بنی اور سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس کے بعد عزیز طبست ان کی ٹیم کی دوسری فلم عدم خان درخانے بھی بلگ بسر قرار پائی جس سے حوصلہ پا کر انیسوے قطر میں لاہور کے ایک فلم سعید حبیب اللہ خان نے بھی ایک پشتو تاریخی فلم درخیبر شروع کی اور ہدایتکار کے لئے ممتاز علی خان کو سائن کیا اگرچہ یہ بطور ہدایتکار ممتاز علی خان کی پہلی فلم تھی لیکن انہوں نے اس فلم پر بڑی محنت کی اور نئے اداکار عصب خان اور سوریہ خان کو متعارف کر آیا جو اس فلم کی زبردست کامیابی کے بعد سوپر سٹار بنے درخیبر ایک بلگ بسٹر فلم ثابت ہوئی اور ممتاز علی خان سپے اول کے ہداکار بنے اس فلم میں خیال محمد نے اپنا پہلا نغمہ ممیود خیبر ظلمی گایا اور سپے اول کے گلوکار بن گئے ممتاز علی خان نے اس فلم میں کئی دوسرے اداکاروں کو بھی متعارف کر آیا جن میں جمیل بابر اور کامیڈین یا قتمیجر بعد میں سینئر اداکار بنے درخیبر کی بے مثال کامیابی کے بعد ممتاز علی خان اور لاہور کی پشت اور فلم کی ٹیم کو سہارا ملا اور کراچی کی ٹیم نے عزیز طبصم کی دیتکاری میں اور لاہور کی ٹیم نے ممتاز علی خان کی دیتکاری میں ایسی ازگار فلم میں تخلیق کی جنہیں آج کلاسک کا درجہ حاصل ہیں ان سے اتریتر میں ممتاز علی خان نے ایک انوکہ تجربہ کیا اور لاہور اور کراچی کی ٹیم کے اداکاروں کو ایک فلم میں یک جا کیا اس شاکار فلم کا نام اور بلتا جس نے کامیابی اور عظمت کی ایک تاریخ رقم کی ممتاز علی خان نے اس فلم میں بہت سے تجربے کیے یعنی پہلی بار اصف خان اور بدر منیر اور سوریہ خان اور یاسمین خان کو ایک فلم میں کاسٹ کیا اس کے علاوہ بدر منیر کو پہلی بار منفی رول میں پیش کیا اس فلم کے فلم ساز لالہ سردار خان تھے جو مشہور فلم سٹار شاید خان کے والد تھے اس فلم کو پہلی پشتو ملٹی سٹار کاسٹ فلم کا عزاز حاصل ہیں اور اس نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کی اور اس فلم نے اتنی کمائی کی کہ لالہ سردار خان نے اس کے منافع سے ارشد سینما بنائی جو آج تک چل رہا ہے اور شاید فلم کے نام سے پروڈکشن ادارہ بھی قائم کیا اس فلم نے نہ صرف بطور ہدایتکار ممتاز زلی خان کو رات اور رات شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا بلکہ لیاقت میجر کو بطور کامیڈین اور گلنار بے گم اور خیال محمد کو بطور گلوکار کے پہچان دی اس کے بعد ممتاز زلی خان نے بلکبستر فلموں کی ایک لائن لگا دی دیدن، باغی، خانہ بدوش، جوارگر اور خکاری ممتاز زلی خان کی وہ یادگار پشت و فلم میں ہے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے 1975 میں ممتاز زلی خان نے بدر منیر یاسمن خان کو لے کر ایک حساس موضوع پر ناوی دیویش پی کے نام سے پلم بنائی جس نے پورے ملک میں ریکارٹ کامیابی حاصل کی اور یہ پشت و زبان کی پہلی پلم تھی جسے اردو زبان میں بھی دلہن اکراتی کے نام سے پیش کیا گیا یہ پشتو کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم تھی اور اس پلم نے پشتو اداکاروں پر اردو فلموں کے دروازے بھی کول دیئے اور نہ صرف اس پلم کے بعد پشتو فلموں کو ڈبل ورجن اردو اور پشتو میں ریلیس کیا گیا بلکہ بدر منیر نے متصر حدیہ سب خان امان جمیل بابر یاسمن خان اور مسارت شاہین نے اس پلم کے بعد بہت سی اردو اور پنجابی پلموں میں بھی کام کیا اور اس پلم کی بدولت تھی پشتو فلموں کو پورے پاکستان میں ایک مضبوط مارکیٹ بھی مؤثر آگئی اور اردو اور پنجابی پلموں کے شوقین بھی پشتو فلمیں دیکھنے لگے ناب دیویش پہ پشتو سینما کی تاریخ کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم تھی جس نے ایک ہی سینما پر سو ہفتے مکمل کیے امتاز علی خان نہ صرف پشتو فلموں کے عظیم ہدایتکار تھے بلکہ انہوں نے اردو اور پنجابی کی کامیاب فلموں کی بھی بہترین ہدایتکاری کی اور حسن تارک نظر الاسلام اور پرویز ملک جیسے عظیم ہدایتکاروں کے ہوتے ہوئے بہترین اردو اور پنجابی فلموں کی ڈائیریکشن بھی دی امتاز علی خان نے تقریباً چالیس فلموں کی ہدایت دی جس میں بیس پشتو فلمیں دس اردو اور تین پنجابی فلمیں یادگار کہلائی جاتی ہے مالی لحاظ سے ان کی تقریباً تمام فلمیں ہیٹ ثابت ہوئی وہ فلم میں نتنے تجربے کرنے والے عظیم کار تھے ان کی اکثر پشتو فلموں کو آج کلاسک کا درجہ حاصل ہے پشتو میں ان کی فلمیں درائی خیبر اوربل دیدن خانہ بدوش ناوی دیویش پی جوارگر رامداد خان سکندر خان بنگری او حدکڑے زخمونا قانون زما قسم یو ناوی دڑاکو لور چمک تخیبر ظلمی مشہور ہے ان کی آخری پشتو فلم خان بہادر تھی جو دو آزار دو میں ریلیس ہوئی تھی ممتاز علی خان کی مشہور اردو فلموں میں پیاسہ شکاری میری دشمنی تیسری قسم سوہاگ رات دلہن اکراد کی اسلحہ چٹان ریمبو ڈاکو کی لڑکی قیامت سے قیامت تک اور ایک دلہن مشہور فلم میں ہے ممتاز علی خان کی پنجابی فلموں میں علاقہ غیر اسلحہ چٹان ایک ڈاکہ پالے خان اور حلقو مشہور ہے ممتاز علی خان نے سرویہ خان عجب گل یکت میجر جمیل بابر جیسے مشہور اداکارو اور خیل محمد جیسے لیجن گلوکار کو اپنی فلموں میں متعرف کر آیا ممتاز علی خان نے دو شادیا کی اور دونوں بیویوں سے چار چار بچے ہوئے ان کی پہلی بیوی کی اپات کے بعد ان کی فلمی سرگرمیا کم ہو گئی ان کا شمار آج بھی پوشت و فلموں کے عظیم زیدکاروں میں ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوئی اگر ویڈیو پسند آگئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کر اور ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا مضبوض نہیں